پی ٹی آئی کا لانگ مارچ امپورٹنٹ حکومت بوکلا ہٹ کا شکار چھاپے گرفتاریاں لہور سے سینئر پی ٹی آئی رہنما محمود رشید اجاز چودری کو گھروں سے گرفتار کر لیا گیا پولس کا مادحظر عثمان ڈار، پردوس آشک، بابا روان، یاسمین راشد، شیخ رشید، فواد چودری، اسد عمر اور شفقت محمود کے گھروں پر دھاوا حکومت کا چھوٹے بڑے شہروں سے تین ہزار سے زائد کارکنان گرفتار کرنے کا اعتراف سندھ پولس سائن سرکار کی آلائے کار بن گئی پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری کراچی سے ایمین اے سیفر رحمان اور اتا اللہ گرفتار ایمین اے آفتاب جھانگیر کی رہائش گاہ پر چھاپا بطیجے کو گرفتار کر دیا شکور شاہد، رابستان خان اور ساجد حسین کے گھر پر بھی چھاپے پی ٹی آئی کا احتجاج کے علاوہ اعلان پر نمائش چورنگی پر رکاوٹے کھڑی کر دی گئیں پولس تائنات دیگر شہروں میں بھی کارکنان کی پکر دکھر شہبان سرکار اقتدار کے نشے میں آپے سے باہر لانگ مارچ روکنے کے لیے سر توڑ کوششیں اسلام آباد جانے والے تمام راستے سیل کر دیئے عمران خان کا جلوس تو روکنے کے لیے اتک سے راستہ بند پنجاب کے تمام شہروں کے خارجی راستے بھی بلوک فیضابات انٹرچینج بھی سیل رابی پل پر پولس کی بھاری نفری تائنات لہور اسلام آباد موٹرو ویب بند کرنے کا فیصلہ جڑوان شہروں میں میٹرو سرویس موکتل سندھ بلوچستان پنجاب اسلام آباد میں دفعق سے چبال اس نافس ریڈ زون بھی سیل اسلام آباد کے لیے پولس رینجرز اور ایف سی طلب کئی شہروں میں موبائل فون سرویس بند کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی ملکی تاریخ کے سب سے بڑے لانگ مارچ کے لیے تیار عمران خان کہتے ہیں کشمیر روڈ سے ہوتا ہوا ڈی چاک پہنچوں گا جو عوام کے سمندر کو روکے گا بہ جائے گا ہماری تحریک امپورٹنٹ حکومت کے خاتم تک جاری رہے گی عوام جہاد سمجھ کر باہر نکلیں ہم اگر نہیں نکلے تو آئندہ نسل موت نہیں کریں گی موقع مل رہا ہے اپنے ملک کو کرپٹ اناثر سے آزاد کرائیں اس موقع کو ضائع نہ کریں ان غلاموں میں حمد نہیں کہ امریکہ کو جواب دے سکیں مداری ہے کہ خودداری کا تحفظ کریں عمران خان کہتے ہیں مسائل کا حل صرف الیکشن عدارتی فیصلے نظرانداز وفاقی کابینہ کے جلاس میں حکومت کا لانگ مارچ روکنے کا غیر جمبوری فیصلہ وسیل داقلہ رانہ سرنولہ نے مسلحت پسندی کا لبادہ اتار دیا میوز کانفرنس میں کہا کہ یہ اسلام آباد پر حملہ کرنے آ رہے ہیں امن خراب کرنے والوں کی گرفتاریاں ہوں گی پی ٹی آئی رہنماؤں کے حوصلے بلند لانگ مارچ ہوگا ہر صورت ہوگا شاہ محمود قریشی نے واضح کر دیا اسد عمر نے کہا کہ پنجاب میں پچھتر سالہ ایم پی اے خاتون کو پکڑا گیا علامہ اقبال کی بہو کے گھر پر چھاپا مارا گیا ایمپورٹڈ حکومت بوکلا ہٹ کا شکار ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم پی ٹی آئی کارپنان کو حراسہ کرنے سے روک دیا چیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے جیفٹی کمیشنر آئی جی پولیس سیرزہ رول حراسہ نہ کریں پورم احتجاج حق ہے پی ٹی آئی کی درپاس پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے